شاہین جب سامپ کا شکار کرتا ہے تو میدان جنگ بدل دیتا ہے وہ اس سے زمین پر نہیں لڑتا کیونکہ وہ جانتا ہے سامپ طاقتور زہلیلہ اور زمین پر لڑنے کا ماہر ہے یہ اسے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے اور اسے انچائی پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ سامپ میں ہوا میں توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے نہ ہی اس میں ہوا میں لڑنے کی طاقت اور مہارت ہے اس لیے سامپ ہوا میں کمزور ہوتا ہے اور شاہین اس کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے اگر آپ کو بھی زنگی میں کسی سامپ کا سامنا ہے تو آپ کو اس سے زمین پر لڑنے کی ضرورت نہیں شاہین کی طرح جنگ کا میدان بدل دیجئے دعا کے ذریعے اپنی لڑائی کو اللہ کی بارگاہ میں عرش پر لے جائیں جب آپ اس کی بارگاہ میں سنڈر کر کے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر وہ لڑائی صرف آپ کی نہیں رہتی بلکہ آپ اس ذات کے حسان میں چلے جاتے ہیں پھر اللہ آپ کی لڑائی لڑتا ہے موسیقی